پدم سروانگ آسن اس کے ابھیاز کے لئے پہلے سروانگ آسن میں آئیں گے اس کے بعد پدم آسن لگائیں گے سروانگ آسن میں ہی رہتے ہوئے اس کے ابھیاز کے لئے اپنے ستھان پر پیٹ کے بر لیٹ جائیں گے اور پہلے سروانگ آسن میں آ جائیں گے دونوں پیروں کو ملائیں گے پیٹ گدن سیدھی ہاتھوں کو زمین پر دبائیں گے دونوں پیروں کو اوپر اٹھائیں گے ہاتھ زمین پر دباتے ہوئے اب پیٹ کو بھی اوپر اٹھا دیں گے اور پہلے سروانگ آسن میں آ جائیں گے دونوں کونیاں موڑیں گے ہاتھوں سے پیٹ کو سارا دیں گے پورے پیر اوپر کی اور کھچے ہوئے پیٹ بلکل سیدھی جب شریر یہاں پر ٹھیک پرکار سے ویوستت ہو جائے اب پدم آسن لگائیں گے ہاتھوں کو کونیوں کو سیدھا کر کے اس پرکار زمین پر بھی رکھا جا سکتا ہے ہاتھوں کو کمر کے اوپر رکھیں گے پدم آسن کو کھولیں گے پیٹ کو موڑیں گے دیرے دیرے پیٹ کو زمین پر رکھیں گے اور اب تونوں پیروں کو واپس لے جائیں گے واپس آ جائیں گے ابھیاس کے دوران سانسوں کی گتی سامانے روپ سے چلتی رہے ابھیاس میں شریر کا سارا بھار کندھوں کے اوپر اور گلے کے پیچھے گردن کے اوپر آنا چاہیے اور اپنی کونیوں کو زمین پر رکھ کر ہاتھوں سے شریر کا سنتولن بنانے میں ساہتہ کریں گے اس آسن میں لگ بھگ پندرہ سیکنڈ سے لے کر ایک سے ڈیڑھ منٹ تک شریر کو ستھر کر کے رکھیں گے اور اس کا بھیاس دو سے تین بار تک کیا جا سکتا ہے سروانگ آسن کے ترنت بعد حل آسن کا ابھیاس کریں اور حل آسن کے ترنت بعد سکت وجر آسن یا پھر مت سے آسن کا ابھیاس کریں اب یدی لاب کی چرچہ کریں تو اس کے ابھیاس میں رکھ کا پروہہ وپرید دشا میں آرم ہو جاتا ہے جس کے پرینام صورو شریر کے اوپری انگوں میں رکھ سنچالن کی کریا میں صدھار آتا ہے اوپری انگوں کو پریاکت ماطرہ میں رکھ مل پاتا ہے جس کے پرینام صورو یہ ہے سبھی انگ ارجاوان طاقتور بلوان ہست پشت اور سوست رہ کر اپنا کاررے سہج اور سوہبھاوک روپ سے کر پاتے ہیں اور مستش کے لیے اس کا ابھیاس وشیش روپ سے لاپکاری ابھیاس ہے ایک آگرتہ بڑھانے کے لیے اور بچوں کے لیے اس کا ابھیاس لاپرد ابھیاس صدھ ہوتا ہے تنتری کا تنتر پر اس کا ساکراتمک پر بھاو پڑتا ہے گلے کے اوپر دباو اتپن ہونے سے تھوڑی کنٹ کوپ کو سپرش کرتی ہے اور گلے کے اوپر دباو اتپن ہونے سے تھائرائیڈ گرنثی میں بھی اس کا ساکراتمک پر بھاو دیکھنے کو ملتا ہے کندھے اور گردن اس کے ابھیاس سے بلوان اور ارجاوان بنتے ہیں مانسک اور شاردک ستھرتہ بڑھانے کے لیے ایک کاغرتہ بڑھانے کے لیے اس کا ابھیاس لاپکاری اور سہیتہ کرتا ہے ڈائیبیٹیز شگر مدھومے کی سمسیہ میں ٹی بی ٹیوبر کولوسیس دمہ ہائیڈرو سیل اور شوانس پرشوانس تنتر کے لیے اس کا ابھیاس لاپکاری ابھیاس ہوتا ہے ریڈ کی ہڈی کو بلوان اور ارجا پردان کرنے کے لیے بھی اس کا ابھیاس کیا جاتا ہے سابدھانیوں کے روپ میں کچھ باتوں کا دھیان رکھیں حریدے سے سمندھت پیٹ گردن کندھوں سے سمندھت کوئی روگ ہونے پر فیفڑوں سے سمندھت کوئی روگ ہونے پر چکر آنا گرب حوستہ کے دوران شاریلی کمزوری ہونے پر یا انے کوئی گمبھیر روگ ہونے پر اس کا ابھیاس نہ کریں یا پھر چکتسک سے سلحہ لینے کے بعد اس کا ابھیاس کریں اسی پرکار کی اور ویڈیو نے یمیت روپ سے دیکھنے کے لیے سکرین پر دکھ رہے لوگوں پر دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنا سنہ دیں دھنے واد